بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نکوی ویلز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے سارے ریسپی شیئر کر رہی ہوں تکہ بریانی کی جو بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور اتنی خوشبود دار بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ میرے ساتھ جڑے رہے میں سٹب بر سٹب آپ کو گائیڈ کروں گی تو شروع کرتی ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک باول لے لیا ہے چکن کی میری نیٹشن شروع کرتے ہیں تو اس میں جائیں گے تین ٹیبل سپون دہی کے جی تو یہ تین ٹیبل سپون میں دہی کے ڈال رہی ہوں تین سے ساڑھے تین ٹیبل سپون دہی کے دہی پانی والا نہیں ہونا چاہیے دہی گھڑا جتنا گھڑا ہوگا ہاپ ٹی سپون نمک ہاپ ٹی سپون ہلتی پوڈر اور ہاپ ٹی سپون پیسی بھلال میرچ اور ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون زیرہ پورڈر ایک ٹی سپون ڈالوں گی پیسا ہوا سوکا دھنیا جی تو یہ دو ٹیبل سپون جائیں گے اس میں تکا مسالہ کے تو یہ آپ کو اسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ادرا کا پیسٹ یہ میں نے ڈال دیا یہ میں نے فریش کوٹ کے رکھا تھا اور پیسٹ بنا کے رکھا تھا اب اس سے کریں گے ہم اچھی طرح سے میکس اور اس میں جائے گا اب لیمن جوز لیمن جوز بھی میں نے دو سے دھائی ٹیبل سپون ڈال دیئے ہیں یہ بھی فریش لیمن جوز میں نے نکالا تھا یہ ون تھرڈ ٹی سپون میں نے اس میں فوڈ کلر ڈال دیا ہے اسے میکس کریں گے اب اس میں چکن ڈال دوں گے چکن میں نے سات سو گرام لیا ہے اور اچھی طرح سے واش کر لیا اب اسے اچھی طرح سے کر لیں گے میکس اور ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دوں گی اس سے بھی بہت اچھی سے میرینیشن ہو جاتی ہے جی تو اب ہم نے اچھی طرح سے کر لینا ہے میکس بہت اچھی طرح تاکہ چکن کے ہر حصے کو مسالہ لگنا چاہیے ہاتھوں کے ساتھ ہم اس سے اچھی طرح سے مسالہ میرینیٹ کریں گے دو سے تین منٹ مسلسل اس کو ہم لگائیں گے تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح پورے چکن میں رچ جائے تب تک آپ چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں تو جی جناب اسے تھلٹی منٹ کے لیے ہم نے ریسٹ دینا ہے اور تھلٹی منٹ کے بعد ہم ملتے ہیں جی تو تیس منٹ ہو چکے یہ میں نے پین میں ایک ٹیبل سپون کی کھیک کھیک کھیکنگ آئل کا لیا تھا وہ ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں چکن کو لیل لگا کے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھا سا کلر آ جائے اسے تو جی جناب یہ مسالہ جو ہے یہ ہم نے سائیڈ پر رکھتے ہیں یہ بھی ہمیں چاہیے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گے اسے کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے جی ماشاء اللہ یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد بہت اچھا سا کلر آ رہا ہے اب بھی اسے ڈن کر لیں گے کوشش کریں تھوڑا سا کلر آ جائے زیادہ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا اب میں نے کوئلے کو اس سے سموک دیں گے کوئلے سے یہ دیکھیں کوئلہ میں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ رکھ دیں گے درمیان میں ہول کر کے اور اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون بھر کے میں ککنگ آئل کا ڈال دوں گی آپ چاہیے تو بٹر بھی ڈال لیں اور اسے کر دیں گے کور کور کر کے اسے میں سائیڈ پر کر دوں گی اور یہ میں آپ کو مسالے کے لیے پیاز جو میں نے پانچ سو گرام لیے تھے اور ایک ٹی بل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اور یہ دو بڑے سائز کے ٹماتر لیے ہیں میں نے جو ریڈ کلر کے میں کیوب میں کٹ لیے یہ میں نے دس سے بارہ ہری میرچے لی تھی وہ میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا اور وہ لے لی ہیں یہ تیکھی والی ہری میرچے ہیں اور یہ میں نے ایک بڑا دار چھنی کا ٹکڑا ہاف ٹی سپون لونگ تین عدد بھڑی لائچی چھے عدد چھوٹی لائچی اور دو بادیاں کے پھول ایک ٹی سپون زیرہ اور یہ ہاف ٹی سپون کالی میرچ اور دو ستیز پتے یہ آدھا کپ میں نے دہی کا لیا ہے تو جی یہ میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے دو کپ گھی ہم سب سے پہلے پیاز فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز سارے میں اس میں ڈال دوں گی پلیٹ کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے تو جی جناب یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون سے بھی کم نمک ڈال دیں گے اس سے کلر اور اس سے بہت جلدی فرائی بھی ہوتا ہے اور کرسپ بھی ہوتا ہے پیاز جی تو پیاز ہمارا فرائی ہو چکا ہے پیاز کو بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے ایسے کا ہی کلر رکھنا ہے یہ سارا پیاز میں نکال کے اسے میں پلیٹ میں پھلا لوں گی تو جی جناب یہ دیکھیں یہ پلیٹ میں پھلا دیا ہے اس کے نیچے میں نے کوئی بھی ٹاول پیپر نہیں رکھا ہوا یہ ایسے ہی کرسپی ہو جائے گا اسے میں کروں گی سائٹ پہ اور جو میں نے گھی تھا ککنگ آئل تھا اسی میں یہ میں نے سپائس ڈال دی ہیں یہ تقریباً ایک کپ رہ گیا ہے تو اس میں جائے گا درکلسن کا پیسٹ تھوڑا سا اسے کڑکڑانا ہے تھوڑا سا کلر آنے تک فرائی کریں گے میں کوکنگ آئل میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو گھی میں بنا لیں لیکن کوکنگ آئل میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ تھنڈے ہونے کے بعد بھی یہ اچھی طرح سے رجا رہے گا اس کا آئل جو ہوگا اب اس میں ٹوماٹر ڈال دی ہے ٹوماٹر کو ہم نے اچھی طرح سے کر لینا ہے فرائی جب تک یہ اچھی طرح سے گل نہ جائے اور اب اس میں جائے گا ہاف ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون ہلدی پورڈر ہاف ٹیسپون پیسیوی لال ملچ اور اسے اچھی طرح سے ہم نے بنائی کر لینا ہے جی تو اب ہاف ٹیسپون زیرا پورڈر ہاف ٹیسپون اس میں جائے گا گرم مسالہ ہومیڈ گرم مسالہ یہ اور ایک ٹیسپون اس میں جائے گا آردہ ٹیسپون اس میں جائے گا سوکہ دھنیے کا پورڈر سوکہ دھنیے کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس لیے یہ تھوڑا زیادہ ہی جائے گا اس کا تیسٹ اور خوشبو بہت اچھی اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے اور اب اس میں جائے گا جو ہری میٹس کا پیسٹ وہ ڈال دوں گی میں اس میں تھوڑی سی میں نے بچا لی ہے کیونکہ سپائس کچھ زیادہ ہو جائے گی اور بچے بہت زیادہ سپائس نہیں کھاتے تو جی جناب اب اس میں جائے گا دہی جی تو اسے دہی کو ڈالنے سے پہلے میں نے چولے کا آنچ ہلکی کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے اور باؤل کو کر لیں گے اچھی طرح سے ساف اور جی تو اب اس میں جائے گا پیاز پیاز یہ دیکھیں کتنی کرسپی بنی ہے تو اسے آدھی پیاز میں اس میں ڈال دوں گی کرش کر کے یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے ہی کرش کر لی ہے اور یہ بچا لی ہے میں نے کا ارنیش کے لیے تو جی اس کی بنائی کریں گے ہم چھے سے ساتھ منٹ تاکہ مسالہ اچھا سا خوشبودار مسالہ ہمارا تیار ہو جائے تو جی مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا اب میں یہ چھولے پر پانی رکھ دیا ہے چابل وائل کرنے کے لیے یہ تقریباً ساڑھے تین لیٹر پانی میں نے ڈالا ہے اور اس میں جائے گا تقریباً ایک ٹیبل سپون نمک کا اس میں جائیں گے یہ کچھ سپائس میں نے دوردار چینی ہاف ٹیسپون لونگ اور دو بڑی علاچی ہیں دو بادیان کے پھول اور دو تین چھے سے ساتھ سبز علاچی اور تیز پتے یہ ڈال دیا ہے اب میں اس سے دو سے تین منٹ پکاؤں گی اس میں تاکہ اچھے سے فلیور آ جائے پانی میں اس کا تو جی یہ ایک تقریباً سپون نمک کا ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا کوکنگ آئل اور اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون وائٹ وینگر یہ سات سو گرام چاول میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیئے تھے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اچھی طرح سے واش کر لیا اب چاول اچھی طرح سے ساف کر کے اس میں ڈال دیں گے اور اس سے اچھے تقریباً آٹھ منٹ ہم اسے کک کریں گے بائل آنے کے بعد ایٹی فیصد اسی فیصد اسے کک کریں گے اور ٹونٹی فیصد اسے دھم میں پکائیں گے پانی کھلا ہونا چاہیے ورنہ چاول ہمارے ٹوٹ بھی جائیں گے اور چاول صحیح بھی نہیں بنیں گے یہی وجہ ہے کہ بریانی کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں اور آپس میں جھوڑ بھی جاتے ہیں پانی کھلے پانی میں بائل کریں گے اور تیز آگ پہ بائل کریں گے جی یہ ریکھیں چاول ہمارے مارشلہ ریڈی ہو چکے اب میں اس کا پانی سٹین کروں گی تو جی جناب یہ پانی میں نے سٹین کر لیا اب اسی پوٹ میں میں اس کی لیئر لگا لوں گی لیئر ہم نے بہت کم کم کر کے لگانی ہے جی سب سے پہلے چاول چلے گے اب اس کے اوپر ڈالوں گی مسالہ پھر سے چاول میں نے کچھ بھی نیچے نہیں لگایا چاول بلکل بھی نہیں جلیں گے نیچے توا ضرور رکھ لیا کیجئے جب ایسے کوئی لمبا کام کرنا ہو اب چاول پھر سے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب پھر سے اوپر ڈالیں گے ہم مسالہ تو جی جناب یہ ڈال کے اب اس میں جائے گا فرائی اونین فرائی پیاز وہ تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا پر دینا دو سے تین ہری مرچے اور اب پھر اوپر جائیں گے چاول جتنی زیادہ لیئر ہوں گی اتنے ہی مزے کے بریانی ہماری تیار ہوگی جی جناب یہ دیکھیں اب پھر سے ہم اوپر ڈالیں گے مسالہ مسالہ اب میں سارا اس کے اوپر ڈال دوں گی اچھی طرح سے ساف کر لیں گے برطن کو اور اس میں ڈالیں گے پھر سے پیاز سبز دھنیا پدینہ اور یہ سبز مرچے بھی ڈال دیں گے اب اس کے اوپر ڈالیں گے جو چاول بچ کے وہ اور اب جائے گا یہ چکن جی تو یہ چکن ہم اس کے اوپر لیئر لگا دیں گے اب اس کے اوپر جو اس کا چکن کا اوئل تھا وہ ڈال دیں گے اچھے فلیور کے لیے اور ساتھ اونین پدینہ اور ہرہ دھنیا تھوڑا سا ڈالیں گے اور ایک دو ہری مرچ تو تھوڑے سے پانی میں میں ڈال دوں گے ہافٹی سپون فوڈ کلر وہ میں نے ڈال دیا ایک ٹیبر سپون میں نے گھی کا ڈال دیا ہے اور اس سے لگا دیں گے ٹونٹی مینٹ کے لیے دم جی تو ٹونٹی مینٹ ہو چکے ہیں اور آنچ میں نے ہلکی رکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بریانی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس سے ڈی شاؤٹ کرتی ہوں یہ میں نے تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر بھی ڈالا تھا یہ بلکل آپ چاہے تو ڈالیں چاہے تو سکیپ کر سکتے ہیں تو اس سے میں ڈی شاؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو جی جناب تو بریانی بہت مزے کی بنی ہے آپ ضرور ٹرائے کرنا اور فی بیک ضرور ٹرائے کرنا اور فی بہت مزے کی بنی ہے